موسیقی اسلام علیکم لائن نیوز اردو کے ساتھ آج ہم مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے سنگم پر باقیہ ایک ناہیتی خوبصورت مسلمان ملک ترکی کی سہر کریں گے اور ترکی سے جوڑی چاند گرچاس معلومات میں آپ کو دھونگا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ کہ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ترکی یورپ اور ایشیا دونوں بریازموں کے دہانے پر واقعہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر قدیم جنانی، فارسی اور رومن امپیرز کے کلچرز کے اثار ملتے ہیں ترکی کا لفظ لاتینی زبان کے لفظ ترشیا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ترک لوگوں کی سرچمین ترکی کی سرات ایشیا اور یورپ کے آٹھ ممالک سیریا یعنی شام، ایران، ارمینیا، ازربائیجان، جوجیا، بلغاریا اور جنان کے ساتھ ملتی ہے اس کے علاوہ ترکی کی سرات کا کافی سارا حصہ بلیک سی، میڈا ٹرینین سی اور ایجین سی کے ساتھ ملتا ہے ورلڈ وار وان کے بعد جب ترکی کو انگریزوں نے متفلک حصوں میں بخیر دیا تو انیس سو بائس میں مصطفیٰ کمال عطا ترکی قیادت نے ترکوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی اور جدید ترکی ریپبلک آف ترکی کی بنیاد رکھی گئی سات لاکھ تراسی ازہ تین سو چھپن مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ترکی رکبے کے لحاظ سے دنیا کا چھتیسوں بڑا ملک ہے ترکی آبادی آٹھ کروڑ کے لگ بگ ہے آبادی کے لحاظ سے ترکی دنیا کا انیسوں بڑا ملک ہے ترکی کی سرکاری زبان ترکیش ہے ترکی کا دارالحکومت انکرہ ہے انکرہ کی آبادی پچاس لاکھ افراد پر مشتمل ہے انکرہ استمبول کے بعد ترکی کا دوسرا بڑا شہر ہے استمبول ترکی کا تاریخی شہر ہونے کے ساتھ سا کلچرل سینٹر بھی ہے استمبول کو چھے سو ساٹھ بی سیئی میں تعمیر کیا گیا قدیم یورپ اور ایشیا کے درمیان واقعہ سلک رول کے ساتھ واقعہ ہونے کی وجہ سے تاریخی لحاظ سے استمبول کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے 2015 میں 13 ملین کے قریب سیاؤں نے استمبول کا سفر کیا استمبول سیاؤں کے لیے دنیا کی پانچوی بڑی قابلے کشش جگہ ہے شہر کی سب سے مشہور جگہ تاریخی سینٹر ہے جو کہ جنیسکو وائلڈ ہیریٹیٹ سائٹ کا حصہ بھی ہے ترکی کا سب سے ہونچا مقام عرارت ماؤنٹ ہے یہ چوٹی 5137 میٹر بلاند ہے ترکی میں صرف ایک پہاڑ پانچ ہزار میٹر سے بلاند ہے جبکہ چار پہاڑ چار ہزار میٹر سے بلاند اور سو کے قریب ایسی چوٹیاں ہیں جو تین ہزار میٹر سے بلاند ہیں ترکی کی سائلی پٹی آٹھ ہزار کلومیٹر لمبی ہے ترکی کی میڈا ٹرینین سی کے ساتھ سائلی پٹی سولہ سو کلومیٹر لمبی ہے ترکی میں دس ہزار قدوں کی اقسام اور اچسی ہزار کے قریب جانوروں کی اقسام پائے جاتی ہیں ترکی حیاتیات کے تناؤں کے لیے دنیا کی پینتیسویں سب سے بہترین جگہ ہے ترکی میں چالیس کی قریب نیشنل پارکس ہیں ترکی کا سب سے مشہور گورم نیشنل پارک ہے جو کہ قابل دید جگہ ہے گورم نیشنل پارک کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قدرت نے جیسے اس جگہ کو تراش تراش کر خود اپنے ہاتھوں سے شکل دی ہے اس پارک کو انیس سو پچاسی میں یونیسکو وائلڈ ہیریٹیٹ سائٹ کا حصہ کرا دیا گیا لیٹ بیہیسر نیشنل پارک وستی ترکی میں کنیا صبح میں واقعہ ہے یہ پارک انیس سو ترانوے میں تعمیر کیا گیا یہ پارک یارہ ہزار میٹر تک بیہیسر جیل کے ساتھ پھیلا ہوا ہے یہ جیل دنیا کی پیسری بڑی جیل ہے اور ترکی کی سب سے بڑی تازہ پانی کی جیل ہے منزر ویلی نیشنل پارک ترکی میں سب سے بڑا نیشنل پارک ہے جو کہ منزر کے پہاڑی سلسلے میں واقعہ ہے اس علاقے میں مختلف قسم کے آتش فشان پتھر موجود ہیں منزر وادی میں پندرہ سو اٹھارہ قسم کے ریجسٹر پودوں کی اقسام موجود ہیں یہ وادی آیاتیات کی بڑوتری کے لیے ایک نہائیتی موجود جگہ ہے یہ وادی 165 مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے ککر ماؤنٹینز نیشنل پارک مشرقی ترکی میں ایک پہاڑی سلسلے پر مشتمل نیشنل پارک ہے یہ پارک بلیک سی کی سائلی پٹی کے ساتھ واقعہ ہے اس پارک میں سب سے انچی چوٹی ککر ہے اس چوٹی کی انچائی 3949 میٹر ہے ککر کے پہاڑی سلسلے میں ورفانی پہاڑ بھی موجود ہیں ککر 1994 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا یہ پارک 205 مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے سیاؤں کے لیے یہاں پر کیمپنگ، ہائیکنگ اور ٹریکنگ بہتری مشکلے ہیں ترکی کی آبادی کا ایک پیسٹ ان نیشنل پارک میں آباد ہے پیمکل جس کے معنی ریشم کا محل ہے ترکی میں دینیزل صوبے میں واقعہ ایک قدرتی جگہ ہے یہ جگہ ایک عجیب و غریب شکل کی مالک ہے اور سیاؤں کے لیے نہائیتی قابل کشش جگہ ہے یہ جگہ بھی یونیسکو وارڈ ہیریٹیٹ سائٹ کا حصہ ہے ہیگیا سوفیا جس کو دیچاچا ہولی وزٹم بھی بولا جاتا ہے یہ گرجہ گر چھٹی صدی عیسوی میں ترکی کے شہر استمبول میں تعمیر کیا گیا اس چرچ کو ایک مختلف قسم کی شکل دی گئی ہے سلمانیہ مسجد سلطانت عثمانیہ کے دور میں تعمیر شدہ ایک عظیم مسجد ہے یہ مسجد استمبول کے تیسری پہاڑی پر واقع ہے یہ مسجد استمبول کی سب سے بڑی مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے مشہور جگہ بھی ہے اس مسجد کی تعمیر کا آغاز پندرہ سو پچانس میں ہوا اور پندرہ سو تھاؤن اسمی میں جا کر یہ مسجد مکمل ہوئی ٹاپ کیپی پیلس استمبول میں واقعہ ایک بہت بڑا محل ہے جو کہ دور خلافت میں سلطان کے رہنے کے لیے سب سے بڑی جگہ ہوا کرتی تھی ترکی میں دنیا کا سب سے پرانا بازار استمبول میں واقع ہے جس کو مقامی زبان میں کیپلک آرسی کا نام دیا جاتا ہے یہ بازار چودہ سو پچپن میں آباد کیا گیا صدیان گزر جانے کے باوجود یہ بازار بڑھتا رہا اس وقت اس بازار میں ایک سٹھ کے قریب گلیاں موجود ہیں اور تین ہزار کے قریب دھکانے ہیں اس بازار سے پچیس سے چالیس ہزار کے قریب لوگ روزانہ کی بنیاد پر ریداری کرتے ہیں اس وقت یہ بازار تین لاکھ تین تیس ہزار ربا خود پر پھیلا ہوا ہے استمبول دو ہزار سال تک ترکی کا دار اخوافہ رہا دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے اس وقت دو ترکی میں واقع ہیں دی ٹیمپل آف آٹیمیس چھٹی صدی بی سی ای میں تعمیر کیا گیا یہ عجوبہ مغربی ترکی کے سائل کے ساتھ موجود ہے اس عجوبے کی تعمیر میں ایک سو بیس سال کا عرصہ لگا پرانے وقتوں کا یہ سب سے عجیب اور مختلف شکل کا مندر ہے پتھروں سے بنا یہ مندر ایک سو پندرہ میٹر لمبا اور پچپن میٹر چوڑا ہے کئی صدیوں تک اس مندر کو اوجہ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا اس مندر کو سکندر اعظم کے دور میں بلکل تباہ کر دیا گیا تھا اٹھارہ سو ستر میں دوبارہ انگریزوں نے اس مندر کی تعمیر کا آغاز کیا اس چگہ پر اب صرف دو ماربل کے ٹکڑے موجود ہیں جبکہ باقی بہت ساری یہاں کی باقیات انگریزوں نے اپنے میوجیمز میں شفٹ کر لی دی ماؤ سلیم یونانی انجینئرز نے تعمیر کیا تھا یہ مقبرہ تین سو چاس بی سی میں تعمیر کیا گیا یہ مقبرہ ایک مستطیل شکل کی امارت میں ہے جو کہ پینٹالیس میٹر انچی ہے یہ مقبرہ بھی دنیا کے ساتھ عجوبوں میں شامل ہے یہ مقبرہ سولہ سبیوں تک اپنی اصل شکل میں بلکل صحیح سلامت رہا جبکہ بعد میں آنے والے زلزلوں کی وجہ سے اس مقبرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا گھر بل بل کی پہاڑی سلسلے پر باقی ہے یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے اس جگہ پر حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی زنگی کے آخری آیام گزارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ترکی کے جنوبی علاقے میں ہوئی اس جگہ پر ابھی ایک چرچ آباد ہے قدیم ٹروجن مارس مغربی ترکی میں ہوئی اس جگہ ایک گوڑے کا دکڑی سے بنا ہوا جسمہ رکھا گیا ہے جس کو ٹروجن ہارس کا نام دیا گیا ہے دی لائیوری آرک سیلسز ایک قدیم رومن دور کی بیلڈنگ ترکی میں واقع ہے کیٹل ہوئی ایک بہت بڑا اور پرانی شہر کی باقیار جنوبی ترکی میں ابھی بھی موجود ہیں پتھر کے زمانے کی یہ سب سے پرانی اور بڑی دریافت ہے جولائی دوہزار بارہ میں اس جگہ کو یونیسکو ورڈ ہیریٹیٹ سائٹ کا حصہ کرا دیا گیا گوبی کی تیپ اس دور میں اثار قدیمہ سے متعلق ایک نہائیتی بیسے حیرت دریافت ہے اس جگہ پر جو پتھت تراش کر استعمال کیے گئے ہیں ان پتھوں کی تاریخ یارہ آزار سال پرانی ہے یہ پتھت اس وقت بنائے گئے جب لوئے کا آزار بھی دریافت نہیں ہوا تھا تیشو پیپر سولوی صدی اسی میں ترکی میں ہی دریافت کیا گیا دنیا میں سب سے زیادہ ہیزل ناٹ یعنی ریٹھا ترکی برامت کرتا ہے جو کہ دنیا کی کل پیداوار کا چتر فیصد بنتا ہے ترکیش کھانوں میں زیادہ تار عثمانیہ دوری خلافت کا رن ملتا ہے ترکی کا سب سے مشہور کھانا بیک لاوہ ہے ترکی میں دنیا کا سب سے پرانا زیر زمین ریلوے سٹیشن اسطنبول میں واقع ہے یہ ریلوے سٹیشن اٹھار سو پچھتر میں تعمیر کیا گیا ترکی میں دنیا کے تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ فیس بک استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کی تعداد چودہ ملین کے قریب ہیں ترکی کی آبادی کا 99% مسلمان ہیں لیکن پھر بھی ترکی صدقاری طور پر مسلمان ملک نہیں جبکہ 1927 سے ترکی ایک چیکلڈا ملک ہے ترکی میں دنیا کا سب سے پرانا کھیل اب بھی کھیلا جاتا ہے یہ کھیل یونانی ریسلنگ ہے جو کہ ترکی کا قومی کھیل بھی ہے پہلوان اپنے جسم پر زیتون کا تیل لگا کر اپنے مخالف کھلاڑی کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو اوپر اٹھا کر تین قدم چلتے ہیں اس کھیل کو 1362 میں متعارف کروایا گیا اس کھیل کا دورانیا 40 منٹ ہے یہ کھیل گرمیوں کے موسم میں کھیلا جاتا ہے اور کھیل کے دوران پہلوان کو پانی تک پینے کی اجازت نہیں ہوتی دوستو آج کی میری یہ ویڈیو ترکی کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے شکریہ موسیقی